خداونیہ سمسی میں آپ کی سلامتی ہو ہم یوئل کی کتاب کے مطالعہ کو اپنے لیے آج کریں گے یوئل نبی کا پیغام یہودہ کی جنوبی سلطنت کے لیے تھا ملک بھر میں ٹڈیوں کی بلا پھیلی ہوئی تھی انہوں نے فصلیں تباہ کر ڈالی تھی اور درختوں کا پتہ پتہ کھا گئی تھی جس کی وجہ سے ملک میں سخت کال پڑا ہوا تھا ٹڈیوں کے غال کو فوجی لشکنوں سے تشبیح دی گئی ہے وہ فوجیوں اور گھوڑوں اور رتھوں کی مانت تھی اور ان قوموں کی علامت تھی جو اسرائیل پر اس کے گناہ کے سبب سے غالب آنے والی تھی لیکن یوئل نے یہاوہ کے دن کی پیشین گوئی بھی کی کہ جب خدا اپنے لوگوں کی پناہ گا اور کلا ہوگا یوئل نے یہ بھی پیشین گوئی کی کہ جو کوئی خداون کا نام لے گا نجات پائے گا اپنے مطالعہ کے لیے آپ یوئل کی کتاب کے پہلے دوسرے اور تیسرے ابواب کا مطالعہ کریں اور یوئل کی کتاب کے تین ہی ابواب ہیں ان ابواب میں ٹڈیوں کی بلا یوئل کا قوم کو خبردار کرنا اور توبہ کرنے کی ترغیب دینا خداون کا زور روح القدس کا نزول اسرائیل کی بحالی قوموں پر فتوہ ان اہم باتوں کا ذکر ہمیں ان ابواب میں ملتا ہے لیکن ہم اس وقت میں یوئل کی کتاب کے دوسرے باب کی پہلی اور پچیسویں آیات کے چند حصوں پر غور کریں گے اور اسی طرح دوسرے باب کی بارویں اور بتیسویں آیت کو ہم اپنے لیے پڑھیں گے خداون کے کلام میں لیکا ہے سیون میں نرسنگ آفوں کو کیونکہ خداون کا زور چلا آتا ہے اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر میں اپنی روح نازل کروں گا ٹڈیوں کی بلا اور کال اور خوشک سالی کی آفت کے دوران یوئل نبی نے قوم کو بتایا کہ یہ سب مسیبتیں ان کے گناہوں کا نتیجہ تھی اور ان کے توبہ کرنے پر خدا ان پر رحم کر کے اپنی روح نازل کرنے کو تیار تھا نئے اہدرامے میں پینٹیکوس کے روز جب اماندار روح القدس سے معمور ہوئے تو پترس نے کہا یہ وہ بات ہے جو یوئل نبی کی معرفت کہی گئی تھی اور پھر اپنے واز کے اختتام پر کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یا سمسی کے نام پر ببتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے مسیح کے بغیر خدا کے کلام کے مطابق جینا ناممکن ہے ہمیں خداون کی روح کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمیں خدا کے کلام کی بشارت بخشے اور احساس دلائے کہ یسو ہی واحد وسیلہ ہے اور ہماری حد ضرورت پوری کرنے کے قابل ہے گلتی ہوئے خط اس کا پانچوں باب اور سولویں آیت میں لکھا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے اس مطالعہ میں جو خاص سبق ہمارے سیکھنے کے لئے ہے وہ یہ کہ روح القدس ہماری زندگیوں میں صرف اسی حد تک کام کرتا ہے جس حد تک ہم اس کے کلام سے واقف اور اپنے آپ کو اس کے سپود کرنے کے لئے تیار ہوں خداوندہ میں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا روح القدس کے تابع کریں تاکہ وہ اپنا کام ہم سے لے اور ہم اس کے وسیلہ سے کلام سے واقفیت پائیں خداوند آپ کو برکت بخشے آمین